ایک او انکار ست نام کرتا پرخ نرپہو نروے اکال مورت عجونی سیپ انگر پرسا جب آد سچ جگاد سچ ہے پیسچ نانک حسی پیسچ وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح ہاں جی سارے دیارتی بچے جو تخت سچ کھانے سری حجور صاحب تو اس پاونستان نانک سر جتھے گروہ نانک دیو جی مہرائی نے جرن پائے ہن ستکار جو گینی جی گینی عمر جی سنگ جی دے ادھم نار سارے اس کیمپ بچ شامل ہوئے گرمت رینی کیمپ کیونکہ سادگلہ دا حکم ہے رینی رہے سوئی سکھ میرا او صاحب میں اس کا چیرہ ریت بینانا سکھ کہاو ہے ریت بینانا چوٹاں کھاو ہے ریت بیت دسن واسطے بچے انو گروہ کا اردی لاغ لان واسطے تو انو اتھے بلایا ہے بابا جی نے سنگ سیب پانچ پیارے سیبان بابا کلون سنگ جی اتھے ہور پانچ پیارے سیبان نے آکے رمپتہ کیتی ہے میرے تو پہلا بڑے 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 دوانا نے بابا جی نار بیچارہ سانجیں کیتی ہیں میں نے حکم ہویا ہے بابا جی دا بھئی تھوڑی ہندی مکس دیوچ گل کریے اور ہندی میں جو بچے بات سمجھیں گے دسم گرند جو مارے دسم پاتشاہ گروہ گبن سنگ سیب جی دیو کوئی تر اچنا ہے بانی ہے جس میں صدقار نار دسم گروہ گرند سیب جی کر کے گروہ خال سے پانچ پیارے جانے جاندہ ہے جو میں سری گروہ گن سیب جی ہند گروہ گن سیب جی مہاراج پہلے گروہ دی بانی ہے نو گروہ گروہ دیکھ بادر سیب تک شاہ تمہیں پکتی را پرچار کیا ہے جیسے گروہ نارک سیب جی گروہ انگر دیو جی گروہ عمر داست جی گروہ آمد داست جی گروہ ارجن دیو جی ان گروہ سیبان کی بانی میں شانتی پکتی پیار مانو ایکتہ کا اپدیش ہے اور پرماتمہ کی بندگی پربو بھگتی کا اپدیش ہے سمجھا رہی ہے ایسے گروہ تیک بادر سیب جی جو نو میں گروہ ہیں ان کی بانی وہ اعراغ میں ہی بانی ہے پربو بھگتی کے لیے بہراغ بہت ضروری ہے گروہ تیک بادر سیب کی بانی گروہ کبین سنگھ صاحب جی نے ہی گروہ رنسہ میں ایڈ کی ہے مگر اپنی بانی کا جو انہیں گرنث رچیا ہے وہ گرنث دا نام ہے دسم گروہ گرنس ہے وہ بانی دیوچوں اپنے تنیم دیوچ روج بانیاں پڑھ دیاں جاب صاحب سوئیے چو پئی صاحب پورو بھی چندی دیوار تے کئی بانیاں شہستر نام مالا اور کئی سوئیے کئی دورے رہ را سوچ بیا پر روج پڑھ دیاں دسم گروہ گرنس صاحب دی جو بانی ہے اس دی رچنا کرن دی لوڑ کیوں پہی کیونکہ جڑا ساڑا دیش ہے پارت دیش پارت دیش دلتے بہت سمیتوں ایک ہزار سال پہلے تو جو بار کے لوگ تھے آکرمن کاری وہ آکرمن کرتے تھے حملہ کرتے تھے اور دیش کو گلام بنا کر شاشن کرتے تھے راج کرتے تھے تو انہوں لوگوں نے اس دیش کو لگ فکر سات سو سال اس دیش پہ قبضہ رکھا مسلمان بادشاہ ہوئے انہوں نے اس دیش کی جو سبیتہ تھی جو کلچر تھا جو ہمارا ہندو دھرم تھا پرانہ اس کو بھی نقصان پچایا اس دیش کی بولی کو بھی نقصان پچایا اس دیش کے پہراوے کو بھی بدلا اور ترم کو بھی بدلنے کی کوشش کی تو گروہ گوبین سنگھ صاحب جی تک جو نو گروہ ہے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا آپ سمجھ رہے ہو بچے تو گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج دسم پادشاہ تک ایسی پرستیتی بن گئی کہ ان لوگوں نے جو جلم کرنوالے تھے انہوں نے ہمارے گروہوں کو شہید کیا گروہ ارجن دیو جی کو تتی طبی پہ بیٹھا کر شہید کیا گروہ تیگ بادر جی کو دلی میں چاندنی چونک میں شہید کیا ان کے سکھوں کو پائی متی داس جی کو آرے سے چیر دا دو پھاڑ کر دیا دیکھئے تصویر ان کی متی داس جی کی تصویر نہیں دیکھئے اپنے فوٹو آرے سے چیرتے ہوئے پائی دیالہ جی کو دیگ میں اوبال دیا اور پائی ستی داس جی کو روئی میں لپیٹ کر آگ سے جلا دیا گروہ تیگ بادر جی کو بھی شہید کر دیا چاندنی چونک میں تو ایسی پرستی میں گروہ جی نے خالصے کی سرجنہ کی خالصے کی سرجنہ خالصہ کیا ہے خالصہ اکالپرک کی فوج خالصہ فوج ہے میلٹری ہے اور میلٹری جو ہے فوج ہے وہ کیا کرتی ہے اس کا مقابلہ کرتی ہے کرمنکاری کو روکتی ہے اس کو روکتی ہے وہ جد بھی کرنا پڑتا ہے تو جد میں جد میں کس چیز کی لوڈ پڑتی ہے شہستروں کی اور جوش کی جوش کی جوش بھی جروری ہے نا بی رس جس کو بولتے ہیں بی رس سمجھتے ہو جوش عام لوگ اس کو گسہ بولتے ہیں گسہ اور اس میں فرق ہے گسہ تو ممولی بھی بات سے آ جاتا ہے اور ہم نے ایک دوسری کو لڑ پڑتے ہیں ایسا نہیں جو جوش ہے بی رس ہے اس کی بھی لوڈ پڑتی ہے تو گروہ کو بین سنگھ جی نے اپنی فوج میں خالصے میں جوش پڑھنے کے لیے کیا کیا دسم گروہ گرن صاحب کی رچنا کی بی رس کی بہنی جیسے بابا جی کیتن کرتے ہیں نا وہ چاگڑ دنگ ناگڑ دنگ باگڑ دنگ با جے داگڑ دنگ گا جی وہاں گا جے گا جے سنتے ہوئے شبد کبھی دسم گرنط کا شبد ہے دسم پاتشاہ بولتے ہیں چاگڑ دنگ ناگڑ دنگ با جے ایک شبد میں کتنی بات بول دی یہ تبلے کے مردنگ کے بول ہیں چاگڑ دنگ میں نے چگڑا ہو گیا چاگڑ دنگ کیا چاگڑا چاگڑا کیسا عام چاگڑا نہیں دیش کے لیے قوم کے لیے جد ہو گیا ناگڑ دنگ ناگارے باگڑ دنگ باجے گاگڑ دنگ گاجی مہاں گاجی گاجے گاجی کہتے ہیں سوربے کو شپائی کو جو فوج میں لڑتا ہے فوجی وہ سورما میدان جنگ میں گجنے لگ پڑا تو ایسی بانی گرو جی نے بولی ہے جاپ صاحب نے تم پڑھتے ہو نمو شہستر پانے نمو آستر مانے نمو پرم گیا تھا جو جوش آ جاتا ہے نا چھٹا تکلا ہو جاتی ہے تو گرو گبین سنگ جی نے جہاں شہستروں کی لوڑ تھی وہاں شہستر چلانے کیلئے جوش کی بھی لوڑ تھی بیرس کی لوڑ تھی تو اس لوڑ کی پورتی کے لیے یہ بانی رچنا کی ہے جس کو ہم بولتے ہیں دسم گرو گرن سہب اس میں بہت کچھ ہے اس میں راج نیتی بھی ہے جو فوج ہوتی ہے اس کو راج نیتی کی بھی لوڑ پڑتی ہے راج نیتی سے بھی نہ جد نہیں جیتا جا سکتا تو گرو جی نے اس میں رن نیتی جد نیتی بھی سب بتائی ہے نیتی سمجھتے ہو آپ نیتی کا کیا مطلب ہے جو جنا تریقہ کام کرنے کا تریقہ ہوتا ہے جیسے کیمپ لگانے کا بھی ایک تریقہ ہے آپ بیٹھے ہو ہم بور رہے ہیں آپ سن رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے روٹی پکانے کا طریقہ کھانے کا طریقہ کام کرنے کا طریقہ اسی طرح جو جو جنا جد کی نیتی جد کی جو جنا کرنی جد کیسے لڑنا ہے دشمن سے کیسے اپنا بچا کرنا جیسے ایک دو ہاتھ میں ایک میں تلوار ایک میں تحال ہے تو تحال کس لیے ہے بچنے کے لیے دشمن وار کرے گا اس کو روکنا کیسے ہے اور پھر وہ روک کے مارنا کیسے ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور بڑی باتیں ہیں جد کی جو گروہ گبنس سنگھ جی نے اپنی بانی میں دسم گرنس میں بتائی ہے اور گروہ گبنس سنگھ صاحب جی نے اس میں کسی دھرم سے دشمنی نہیں کی کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ گروہ جی مسلمانوں کے دشمن تھے ایسا نہیں ہے گروہ جی کس کے دشمن تھے جو پاپ کرتا ہے انیائے کرتا ہے کوئی بھی آدمی ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے کوئی ایسای ہو کوئی بھی ہو جو گلت کام کرتا ہے گروہ جی کی لکٹکر ان کے ساتھ تھی گروہ جی نے جو پہلی لڑائی لڑی تھی وہ کن کے ساتھ لڑی تھی بتائیں ہاں نہیں پہلی لڑائی پہاڑی راجوں کے ساتھ ہوئی تھی گروہ جی کی راجہ بھیمچند کے ساتھ وہ پنگانی کا جد گروہ گوین سنگھ صاحب جی نے پنگانی کا جد پونٹا صاحب کے پاس پنگانی نام کا گرام ہے وہاں پہ پہلی لڑائی لڑی تھی اور وہ جو لوگ تھے وہ جیادہ تر ہندو سماج میں سے تھے مگر وہ لوگ بھی ان مسلمان شاشتوں کا ساتھ دیتے تھے جو جلم کر رہے ہیں تو گروہ جی نے جلم کے خلاف لڑائی لڑی تھی کسی بھی دھرم کے خلاف لڑائی نہیں لڑی تھی دسم گرند میں تو ایسا لکھا ہے یہ پنگتی آپ نوٹ کر لو ہندو ترک کو راف جی امام صافی مانس کی جات سب ایک ہے پہنچان رو دسم گرند کہتا ہے کہ آدمی کی جات ایک ہے بس ٹھیک ہے دسم گرند کسی بھی جاتی سے بہر نہیں کرنے کی پدیش سکھا دیتا اور شستروں کے بارے میں ایک بانی دچی گروہ جی نے اس کا نام ہے شستر نام مالا شستر کی حکمہ کیا ہے پرمہاتمہ کے روح میں پہلی بانی جو ہے دسم گرند صاحب میں وہ پہلی بانی کا نام ہے جاب صاحب دسم گرند دسم گرند پہلی بانی جاب صاحب ہے وہ گروہ جی نے پرمہاتمہ کا جاب کیا ہے کیونکہ کوئی بھی شکتی پرابط کرنے کے لئے جاب کرنا جروری ہے شکتی پرابط کرنے کے لئے جاب کرنا جروری ہے جاب سے شکتی پیدا ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا گروہ جی نے چنڈی پیدا کی دیوی پرگڑ کی وہ کیا ہے وہ یہی جو جاب کرتے ہیں بار بار کیا کرتے ہیں ہم واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ کرتے ہیں تو اس سے بعد کیا ہوتا ہے پندرہ منٹ تم نے کبھی وائی گروہ کیا ہو اس سے بعد کیا ہوئے گا تم ہلکے سے لگے گا اپنے آپ کو محسوس کرو گے شانتی ملے گی نا اناندہ آئے گا خوشی ملے گی جو بہت لمبا سماں جاب کرتے ہیں بہت کئی کئی سال جاب کرتے ہیں ان کے اندر وہ اورجہ وہ شکتی بے انت زیادہ ہوتی ہے تو وہ پرگٹ ہو جاتی ہے گروہ گوین سنگھ تو وہ پرمیشر تھے گروہ تھے تو وہ جب جاب میں جڑ گئے جاب کرتے ہیں کالپرک کی حصد کرتے تو وہ شکتی اندر سے پرگٹ ہوئی وہ شکتی خالصے کے روپ میں پرگٹ ہوئی وہ شکتی شہستر کے روپ میں پرگٹ ہوئی ٹھیک ہے جو دیوی پرگٹ کی ہے کیا ہے دیوی پگوٹی کیا ہے کرپان شکتی شہستر شکتی جد شکتی خالصہ شکتی یہی دیوی ہے یہی شکتی ہے جیسے بجلی تو ایک ہوتی ہے پنکھا اور کولر فریج اور ریل کا انجن کپڑے پریس کرنے والی وہ پریس کپڑے دھونے والی واشنگ مشین کتنی ہے کتنا باہر کے روپ کتنی ہے اندر بجلی بجلی تو ایک ہے یہاں پورے برڈ میں پورے سنسار میں دیوی شکتی پوانی پگوٹی اکال پرک صرف ایک ہے اس کے بار کے روپ تیتی کروڑ بھی ہو سکتے ہیں جو بولتے ہیں تیتی کروڑ دیوی دیو تھا تو وہ بلب تیوبیں پنکھے لائٹیں ہیں مگر اندر بجلی ایک ہے پگوٹی پر تھم پگوٹی سمرک ہے پہلی بانی جعب صاحب جعب کا مطلب کیا ہے جپنا جیسے ہم بولتے ہیں واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ گروہ جی نے اس پرماتمہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کا جعب کیا ہے نمستنگ اکالے نمستنگ کرپالے نمستنگ اروپے نمستنگ انوپے اس کا جعب کیا سمجھا رہی بیٹا میں اتنے سوچنا جاتا ہوں بھی کوئی بچہ رہے ہیں نجابے بلکل رام ننگال کری ہے پانچ دام گلہ کر رہے ہیں اور دوسری بانی کا نام ہے اکال استد چلو دوسرے کو لو نوٹ کر لی بعد من سے لے لینا نوٹ کر لینا لکھو اکال استد دوسری بانی ہے اکال کی استد تسکارت ہے اکال استد کا کیا مطلب ہے اکال پرخ کی استد استد میں نے استد کا نہیں بتا استد کا پراتھنا کرنی پرسنسہ کرنی استد 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 کا مطلب ہے پرماتمہ کی صفت کرنی بڑیائی کرنی اس کو بڑا کر کے بولنا لکھ لیا تیسری بانی کا نام ہے بچتر ناٹک بچتر ناٹک کیا ہوتا ہے تماشا یہ جگت کیا ہے تماشا گروہ گبھنسی جی کہتے ہیں میں ہوں پرم پرخ کو داسا دیکھن آئو جگت تماشا یہ جو بچتر ناٹک ہے سنسار کا اس کو میں دیکھنے کے لئے آیا ہوں اور جو تماشے میں ہوتا ہے بچتر ہوتا ہے بچتر کا مطلب ہے بھی جو اسچر جنک ہو حیرانی جنک ہو جس میں ایک سے ایک نیا سے نیا قوت تک روج ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں جیسے چھ مہینے پہلے ہمارے کو یہ نہیں تھا پتا کہ ہم ایسے کیمپ میں بیٹھیں گے ہیں نہیں نا پتا تھا اچانک پروگرام بن گیا ہم ایسے بیٹھ گئے کٹھے ہو گئے اور کل کو کیا ہو جانا ہے ابھی ہمارے کو کوئی پتا نہیں ہے جو یہ دنیا ہے اس میں روج نیا سے نیا بچتر کام ہوتا ہے یہ تماشا ایسا ہے کہ اس میں ایک پرماتمہ یوجنہ بناتا ہے ہمارے کو اس یوجنہ کا پورا پتا نہیں ہے اس کو پورا پتا کہ سال بعد کیا ہوئے گا ہجار سال بعد کیا ہوئے گا اور ناکھوں سال بعد کیا ہوئے گا کہ اس کا تماشا بچتر ناٹک گروہ گبن سنگھ جی نے جو بچتر ناٹک بانی ہے وہ ان کی اپنی سویہ جیونی ہے سویہ جیونی سمجھتے ہو آتم کا تھا اپنی کا تھا اب میں اپنی قتہ بخانو گروہ جی نے لکھا ہے نا اپنی بچتر ناٹک جو ہے گروہ جی کی اپنی جیون کی ڈائری ہے آتم کا تھا ہے انہوں نے اپنے جیون میں اپنا اتیاز پشلے جنم کا بھی لکھا ہے نوٹ کرو بچتر ناٹک کا مطلب گروہ جی کی اپنی قتہ گروہ گبن سنگھ جی کی اپنی قتہ لکھو آتم کا تھا اپنی کا تھا ایک ایک شبت ایک ہی ہے اپنی کا تھا گروہ جی کی اپنی کا تھا لکھ لے سب نے اس میں گروہ جی نے اپنے جیون کی لڑائیوں کا بھی جکر کیا ہے اور اپنے پتا جی کی شہیدی گروہ تیگ بہادر جی شہید ہوئے ان کا بھی جکر کیا ہے آروج پڑھتے ہو تم ٹھیک کر پھور ڈلیس سر پرب پر کیا پیان تیگ بہادر سیکھ ریا کری نکن ہوا تیگ بہادر کے چلت پھو جگت کو سوک ہے 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 سب جگ پھو جائے 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 سوک یہ کس بانی میں پتا مچتر ناٹک میں ٹھیک ہے تو گروہ گبن سنگ جی کی اپنی کا تھا جہ سب سے اچھی ان کا اسٹری پڑھنی ہو تو انہوں نے آپ لکھی ہے اور ایک دوسری بات اس دنیا میں کتنے بھگو آن ہوئے ہیں کتنے ماں پرش ہوئے ہیں پتا جتنے چوبی افتار ہوئے ہیں انہوں سارے ماں پرشوں میں سے جیسے بھگوان رام چندر جی ہوئے ہیں ان کو تو آپ جانتے ہیں کرشن جی کو جانتے ہیں اور جیسے بھگوان رام کا نام سنا ہے نا رام کرشن مہات رامائن دیکھئے نا تو جتنے بھی ماں پرش ہوئے ہیں جتنے بھی افتار ہوئے ہیں کسی نے بھی اپنی قطعہ نہیں لکھی اپنی قطعہ تو صرف دنیا میں لکھی ہے تو سری گروہ گوبن سنگھ جی نے لکھی ہے مہاتمہ بودھ ہوئے ہیں سنیں عیشہ مسیح ہوئے ہیں عیسائیوں کے پیغمبر محمد صاحب مسلمانوں کے ہوئے ہیں مگر اپنی قطعہ کسی کوئی بھی نہیں لکھ سکا گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے اپنے پشرے جنم کی قطعہ بھی لکھی ہے اور اس جنم کی قطعہ بھی لکھی ہے اس کو بولتے ہیں بچتر ناتک نوٹ کر لیا آگے چلیے اس سے آگے جو بانی ہے وہ ہے چنڈی چریتر پہلا اکت بلاس چنڈی چریتر چنڈی چریتر اکت بلاس چنڈی چریتر چریتر اکت بلاس اکت اکتی بلاس یہ جو بانی ہے گروہ گوبن سنگھ صاحب جی مہاراج نے پورا جوش پرنے کے لیے خالصے میں رچی ہے اور اس بانی میں اتنا جوش ہے اتنا جھد کی کلا ہے منڈ کو منڈ اتار دیو اب چنڈ کو ہاتھ لگا اب تا چنڈی اور شبدوں میں ایسا جوڑ بنایا ہے اور جو آپ پڑھتے ہو دے شبا بر مہے ہے شب کرمن دے کم ہوں نہ ٹروں یہ شبد یہ سوئیہ بھی اسی چنڈی چریتر کے اکھیر میں لاشٹ میں لکھا ہے سمجھا رہی ہے یہ جو بانی ہے یہ پرانے جو سنگھ تھے کھوڑوں پر رہتے تھے آپ کے دادا پڑھ دادا لوگ تمہارے بڑے لوگ وہ اس بانی کا پارٹ کرتے تھے اور جد میں کلا کلا سنگھ سوا سوا لاکھ سے لڑتا تھا کتنا جوش آجاتا ہے اس بانی کو پڑھ کے جو ہنومان اکھار پہاڑ کو رامن کے اور بھیتر مارے ہو ایسے ایسے جوش وارے اس میں شبد ہیں ایسے بچن ہے گروہ جی نے لکھے ہیں اس سے آگے ایک اور بانی ہے اس کا نام بھی چنڈی چریتر ہے دو چنڈی چریتر ہیں مگر پہلے میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے پہلا جو چنڈی چریتر ہے اس میں بڑے چھند برتے ہیں سوئیہ اور قبیت یادہ کر سوئیہ اور قبیت برتے ہیں سنکٹ پہلے چنڈی چریتر میں اور جو دوسرا چنڈی چریتر ہے چھوٹا بولتے ہیں اس کو اس کے دسم گروہ گرنسا میں ستارہ انگ ہیں وہ چنڈی چریتر میں گروہ جی نے چھوٹے شند برتے ہیں جیسے رساول شند مدبہار شند اور سنگیت پچھنگ پریاد شند جیسے آپ نے سنا تھا چاگڑ دن کاتی کٹاری کڑاکن تاگڑ دن تیرن تکن تڑاکن چاگڑ دن ناگڑ دن باگڑ دن باجے گاگڑ دن گاجی مہاں گاج گاجے شاگڑ دن شسترن چاگڑ دن چہارن وہ بانی میں چھوٹے شند برتے ہیں اس کو اس کو بھی پرانے سنگھ رت نیم میں پڑتے تھے جو جنگ میں لڑتے تھے ٹھیک ہے تیسری بانی اسے تیسری نہیں پنجمی پنجمی دہ ہو گئی نا چھوٹے بانی چھوٹے بانی کا نام ہے چندی دیوار چھوٹے بانی چھوٹے بانی کا نام چندی دیوار جڑی ہے وہ گروہ جی نے پنجابی دیوے چلچی ہے پنجابی بولی میں جڑی دو پہلی بانی آنے وہ برج پاشا میں ہیں ٹھیک ہے یہ جو چندی دیوار ہے یہ پیور پنجابی میں پنجاب دیش کی جو بولی ہے اس میں جو پوڑی اور سرکھنڈی چھاند برتا جاتا ہے گروہ جی نے چندی دیوار چیئے اس میں بہت جوش پڑا ہے جو ٹاڈی لوگ گاتے ہیں دیکھا کبھی ٹاڈی باراں گاتے ہیں وہ برج پنجاب ہاں برابر دیکھا ہے کیا اس کو بولتے ہیں ٹاڈ ٹاڈ بولتے ہیں پنجاب میں ادھر ڈمرو بول دیتے ہیں ٹاڈ ٹاڈ اور سارنگی سارنگی اور ٹاڈ بجاتے ہیں اس کے ساتھ وہ گاتے ہیں باراں جوش آجاتا ہے نا تو گروہ جی نے ان کے گانے کے لئے چندی کی بار اچھی ہے پچونجہ پوڑیاں وہ ایسا جوش ہے ایسا بی راس ہے اس میں تم نے کبھی چندی کی بار پڑی نہیں ہوگی ابھی چندی کی بار چندی کی بار کہنے کہنے پڑی ہے ٹھیک ہے امن لتھے سور میں مار مچی کراری کیسے جوش میں آگیا پورے جوش میں تو گروہ گبین سنگھ جی نے وہ بانی چندی دی بار بھی بھی رس پنجاب دے لوگ جو گروہ گبین سنگھ کے ساتھ آپ لوگ کے جو بڑے بڑے رہے تھے وہ بھی پنجاب سے آئے تو پنجاب میں سور بیر بہادر جو تھے بہت تھے تو وہ ان کو سمجھنے پوری سمجھ آ جائے تو پنجابی بولی میں گروہ جی نے کیا بولا چندی کی بار جس کو پگوٹی کی بار بھی بولتے ہیں جو ارداس میں روج ارداس ہوتی ہے تخصہ پہ تو پہلی پوری پڑتے ہیں وہ چندی کی بار کی پہلی پوری ہے پرثم پگوٹی سمرک ہے چندی دی بار دی پہلی پوری ہے پرثم پگوٹی سمرک ہے گرنانک نہیں چاہے ارداس میں شامل کرتے ہیں نو گروہوں کو نام لیا ہے گروہ جی نے ہاں ستمی بانی کا نام ہے گیان پربود گروہ جی نے فرماتمہ کی اکال پر کی استطبی کیا ہے اور برم گیان گیان پربود ستمی بانی گیان پربود ستمی ہے چھویں جنڈی دیوار گیان پربود لکھ لیا گیان پربود میں گروہ جی نے گیان دیا ہے یگ کیسے کیا جاتا ہے ید کیسے کیا جاتا ہے ترم کیا ہے یہ چیزوں کو سمجھایا ہے منوک کو پوراً گیان دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرماتمہ کی استطبی بہت کری ہے ٹھیک ہے جو راجن کے راجہ مہا راجن کے مہا راجہ ایسو راج شوڑ اور دوجہ کون تیائی ہے شبت آپ سنتے ہو نا یہ گیان پربود ہے نا پہلا گیان پربود شروع آتی یہ گیان پربود میں ہے ٹھیک ہے آگے چلیں آٹھویں بانی چوبی ابتار چوبی ابتار دیکھا تھا چوبی ابتار چوبی ابتار ٹھیک ہے ہم اب سنو اس ترکتی پہ وہ برماتمہ ایشور کال پرک جو ہے سمیں سمیں اس چالن کرنے کے لئے کوئی شکتی پیجتا ہے جیسے جیسا یگ ہوتا ہے جیسے جیسی لوڑ ہوتی ہے تو وہ اپنی شکتی کو پیجتا ہے ابتار کا مطلب کیا ہے اترے ہوئے لوگ ابترت ہوئے جو پکوان میں پیجے ہیں ٹھیک ہے سمجھائی وہ جو ہیں چوبی ابتار ہوئے ہیں اس ترتی پہ گروہ جی نے ان کی قطعہ لکھی ہے اور ان کی قطعہ میں یہ بچن بھی لکھا ہے بھی وہ پرماتمہ کے پیجے ہوئے ہیں وہ پرماتمہ نہیں ہیں پرماتمہ کی جوت ہے ان میں مگر ان کو پورن پرماتمہ مان کے کوئی ایک کے مگر لگیا کوئی دوسرے کے مگر ایسے نہیں لگنا جوت سارے میں جاننی ہے جیسے بجلی ٹیوب میں یہ پکھے بہمی ہے بلب میں بھی ہے مگر ہم ٹیوب کی پوجا کرنے لگیں اور پنکھے کو گالی نکالیں تو بے سمجھی ہے نا تو انہوں نے کہا بجلی جو شکتی ہے وہ کالپر کی پوجا کرنی ہے چوبی ابتاروں کی پوجا نہیں کری ہے کئی لوگ جو آج دسم گرند کے خلاف پر چار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابتاروں کی کثہ لکھ دی گروہ جی نے جی چوبی ابتاروں کو ماننے ہم کیوں ماننے ہی تو ہندووں کے ابتار ہیں مگر گروہ جی نے اس میں یہ پہلے لکھ دیا ہے چوبی ابتاروں کی بھومکہ میں یہ پنکھتی لکھی ہے جی چوبیس ابتار کہائے لکھ لو جی چوبیس ابتار کہائے جی چوبیس ابتار ابتار کہائے کہائے تن بھی لکھ لیا تن بھی تم پرب تنک نہ پائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی چوبی ابتار ہوئے ہیں یہ پرماتمہ تمہارا انت نہیں وہ پا سکے ٹھیک ہے سمجھا گئی کہ گروہ جی نے پرماتمہ کو بڑا مانا ہے چوبی ابتار اس کے پیجے ہوئے مانے ہیں تو وہ چوبی ابتاروں میں پکوان رام چندر جی بھی ہوئے ہیں نا رمین دیکھی آپ نے ٹی وی پہ رمین دیکھی وہ جو دعا رامن کے ساتھ رامن کو مارا تو وہ جو قطعہ ہے وہ گروہ جی نے بھی لکھی ہے دسم کرنٹ میں رمین کی قطعہ کیونکہ وہ پہلے ہندی لوگ جو سنسکرٹ میں تھے وہ ہمارے لوگوں کو پڑھاتے نہیں تھے گروہ جی کہتے ہیں میرا خالصہ رمین پڑھنے کے لیے کہاں جائے گا دوسروں کے پاس میرے گھر میں ہی سارا گیان ہونا چاہیے تو گروہ گوبین سنگ جنہیں رمین بھی ہمارے لیے دسم کرنٹ میں لکھی ہے یہ چوبی عفتاروں کے اندر ہی ہے اس میں سے ایک سوئیہ تو آپ روج پکا پڑھتے ہیں کون سا پڑھتے ہیں بولو وہی پائیں گا ہجابتیں رمین کا ہی ہے وہ گروہ جی کہتے ہیں میں رام قرحیم کو نہیں مانتا میں اس مقالپر کو مانتا ہوں رام پگوان جو ہیں ان کے پیجے ہوئے ہیں مگر وہ مہا شکتی اوپر اوپر بیٹھی ہے بیجلی پاور شکتی ٹھیک ہے سمجھ آگی بات آگے چلیں اس سے آگے ہے کرشنا عفتار ایک گروہ گوبین سنگ جنہیں کرشن جی کی قضہ بھی لکھی ہے کرشنا عفتار رامہ عفتار کے بعد یعنی چوبی عفتار کے اندر ہی ہے یہ چوبی ہے نا اس کے پارٹس ہیں چوبی پارٹس ہیں چوبی عفتاروں کے چوبی پارٹس ہیں رامہ عفتار ہے اور ایکیس میں پارٹس کرشنا عفتار ہے کرشنا عفتار کیا بولو پوچھ سکتے ہو کوئی بات کرشنا عفتار کرشنا عفتار میں کرشن جی کی قضہ جو انہوں نے جد کیے ہیں جنگ کیے ہیں بڑے 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 جنگ کیے ہیں انہوں نے ان کی فوجوں کہتے بھی کئی کئی کروڑوں کے حساب سے فوج ہے دوسرے طرف اور اس طرف ایسے لڑائی ہوتی اس میں جد ہوتا اور بڑے بڑے کھڑک سنگ جیسے جدے جو اپنا سر کٹ گیا اور پھر بھی جنگ کر رہے ہیں ایسے ایسے جدے کوئی مہاراج دسم پاس شننو کی قضہ لکھی ہے اور گروہ جی نے قضہ میں ایک بات لکھی ہے دسم گنت میں وہ کہتے ہیں میں یہ قضہ اس لیے نہیں لکھ رہا کہ میں کرشن کو مانتا ہوں جب میں رام کو مانتا ہوں بلکہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ترمجد کیے ہیں دسم قضہ پاکہوت کی باقہ قریب نائے اس کا مطلب کیا ہے سمجھاتی ہے پاکہ میں نے سنسکر سے انواد کرنا جیسے انگریجی سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہنڈی میں مارٹھی میں کرتے ہیں ٹرانسلیشن پاکہ کا مطلب ہے ٹرانسلیشن گروہ جی کہتے ہیں کہ میں سنسکر پاکہ سے دسم قضہ بھگوت کی پاکبت پران کے جو دسم سکنج کی قضہ ہے وہ اس کا انواد کر رہا ہوں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں بھاکہ میں بھاکہ میں نے دیش پاکہ جیسے آپ کی مارٹھی ہے ہماری پنجابی ہے دیش کی ہندی ہے راشتر پاکہ بریج پاکہ تو گروہ جی بریج پاکہ میں اس کا انواد کر رہے ہیں کہ جو کٹ پڑے ہیں وہ بھی سنسکیں دسم قضہ بھگوت کی بھاکہ قریب نہ آئے آگے کیا لکھتے ہیں آور باسنا ناہیں پراب باسنا میں نے اچھا میری کوئی اور اچھا نہیں ہے ایک اچھا ہے دھرم جد کہ چاہے میں نے چاؤ چاؤ خوشی میرے کو چاہ ہے میرے کو اچھا ہے میرے کو اس میں اچھا بڑھتا ہے ترمجد کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ ایسی میری اچھا ہے کہ میرا خالصہ پڑھ کے ترمجد کرے گا ٹھیک تو اس سے آگے گروہ جی نے چوبیوں بطالوں کے بعد برمہ کے اور ان کے جو بدوان لوگ ہوئے ہیں جیسے جن کرنے والے ان کی قطعہ لکھی ہے ویسے پھر بدوان لوگ ان کی بھی قطعہ لکھی ہے کیونکہ جو بدوان لوگ ہیں جیسے بالمیگ جی ہیں سنے بالمیگ کا نام بالمیگ نے رمین لکھی ہے کالید آس کا نام سنے اس نے سکونتلا ناٹک لکھا ہے ایسے ایسے جو بدوان لوگ ہیں ان کی قطعہ بھی لکھی ہے تاکہ جیسے سور بیروں کی لوڑا ہے جیسے دیش کو سور بیروں کی لوڑا ہے ویسے ہی بدوان لوگوں میں بھی لوڑا ہے پڑے لکھوں میں جس انپڑ ہوئیں گے تو کچھ دیش کو قوم کو سماج کو اپنے کاروبار کو اپنے راج کو چلا نہیں سکیں گے نا تو گروہ جی نے بدوانوں کی قطعہ بھی لکھی ہے پرمہ کے ساتھ افتار بدوانوں کی قطعہ ہے تو نومی بانی سوئیے شبد ہجارے ریمن ایسو جس میں آتا ہے مطر پیارینو حال مریتان دا کہنا ہے وہ بانی گھٹکے میں بھی شبیو پوتھی میں بھی سویر نتنیم میں کرتے ہو تم لوگ ریمن ایسو کارسنی ایسا یہ بھی دسم کرنس کی نومی بانی ہے اس سے آگے اس سے آگے بطی تیتی سوئیے ہیں جو کئی بیڑوں میں بطی اور کئیوں میں تیتی ہوتے ہیں وہ اکری لیدہ بات ہے یہ سوئیے عمرت میں بھی پڑھے جاتے ہیں عمرت میں لے بھی گرسک پڑھتے ہیں ان کو اس سے آگے پھر خالسے کی مہمہ لکھی گروہ جی نے خالسہ خالسہ مہمہ اس سے آگے گیارمی دسمی ہو گیارمی ہوگی کھالسے کی مہمہ ہے اس میں وہ ہے جد جتہ انہی کے پرساد انہی کے پرساد آپ پڑھے ہیں نا وہ میں خالسے کی گروہ کہتے ہیں ایک پندت تھا وہ کہتا ہے میرے کو دان دو گروہ جی کہتے ہیں مرسی کے دان دے دیتے ہیں گروہ جی نے کیا کیا سومن لوہا سومن جو ماں کی دال ہوتی ادھر کیا بولتے ہیں ارد کی دال ہوتی ہے نا پجام میں اس کو ماں بولتے ہیں اور سرسوں کا تیل وہ کہے یہ لے جاؤ پندت کہنا ہے میرے کو تو کوئی سونہ چاندی ملنا چاہیے اس کو میں کیا سر میں ماروں گا تو میں نہیں لینا یہ دان پندت واپس چلے گے گروہ جی کے پاس سنگھ آئے کہتے گروہ جی وہ دان نہیں لیتے پندت مارے کہنے میرے خالسے کو دے دو کیسے کرو جتنا لوہا ہے نا اس کے شہستر باٹے گڑوے کنگے کرپانہ کڑے چکر کھنڈے جو دمالے پہ لگانے وڑے ہاتھ میں پہنڈے وڑے وہ شہستر بنا دو سب باٹے بنا دو سربلوں کے گڑوے بنا دو تو لوہے کے برطن لوہے کے سارا سمان تیار کر کے خالسے کو دے دو اور جو ماں ہے اس کو پیس کے اس کے وڑے بنا لو ادھر کیا بڑے دائیں بھلا تو دائیں میں ڈال کے دائیں بھلا خالسے کو اور پھر کہنے خالسے کو وہ کی تیسرا تیل اس میں اتل دو تو سارا دان خالسے کو دے دیا پندت نراج ہو گئے کہنے ہمارے کو کچھ دان نہیں دیا تو گروہ صاحب کہتے ہیں میں تمہارے کو کیا دوں جو کچھ تو کر رہے خالسہ کام کرتا تم تو کچھ کرتے نہیں جت جت انہی کے پر سات سو دان کرے اگر 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 انہی کے پر سات انہی کی کرپہ پھمت ہم کرے انہی کرپہ کے سجے ہم ہیں نہیں موسے گریب کرور پرے گروہ جی کہتے ہیں یہ خالسہ ہی تو میرا سارا کچھ ہے میں تو انہی کو دان دوں گا دان آپ وہاں پہ آجاؤ کیا کام گر کیا یہ ایسے بولو واہ گرو واہ گرو واہ گرو بار بار گرو جی نے شہستروں کے نام کی اکمال بنا دی وہ اس میں کرپان کا نام چکر کا نام ایسے ایسے دھنش کا نام تپک کا نام وہ سارے شہستروں کا نام جپا ہے سسٹم سمجھا گیا شہستروں کے نام کی مالا بنا کے ان کا نام جپا ہے شہستر کون ہے شہستر پرمات میں اس کرپان کھنڈو کھڑک تپک تبر ار تیر سیب سروہی سہتھی یہ ہمارے پیر تیر تہی سہتھی تہی تہی تبر تروار نام تہار جو جپ پہے سند بہت اس طرح اس طریقے سے گرو جی نے شہستروں کی نام کی مالا بنائی وہ بہت بڑا کرن تھے اس میں نبی انگ دسم گرو جن صاحب کہ ہم تو ایک چھوٹا ادھیائے پڑھتے ہیں اس کو پہلا ادھیائے ہیں جو گھٹکے میں شبہ ہوا ہے حجوری نتنے میں وہ چھوٹا پہلا ادھیائے ہیں کوڈ ورڈ کوڈ ورڈ کا کیا مطلب ہے چھپا ہوا نام دوسرا نام چھپا ہم چھپا نہیں کیا جا تھا اور دیکھو گرو گرو بن سنجھ نے کوڈ ورڈ میں شہستروں کے نام لکھے کیوں لکھے جیسے گرو جی یہاں بیٹھے ہیں جہاں کوئی سنجھ بیٹھا بابا جی بیٹھے ہیں بابا جی نے میرے کو بولنا ہے کہ گیانی جی بندوق لے کے آؤ یہ میرے کو بولیں گے اور یہ کوئی مسلمان شفائی بیٹھا ہے وہ سن لے گا کہ گیانی جی نے گیانی جی سے بندوق مگ آئی ہے تو یہ جا کے ادھر سی آئی ٹی دی دے گا دشمن کو گئے وہ تو تیاری کر رہے ہیں ہتھیار لے آ رہے ہیں ہے نا ٹھیک ہے پتہ لگ جائے گا اب وہ سمجھ جائے گا نا اب یہ تو بندوق کی لے تو اس کو چھپانے کے لیے کیا کرنا کوڑ ان کو کیا پتہ کاشٹ کندنی کیا ہوتی ہے اب کوڑ آگئے بندوق نہیں بندوق کی جگہ پہ بندوق کاشٹ کندنی لے کے آؤ کاشٹ کاشٹ کیا ہوتا لکڑی کاشٹ کہتے ہیں لکڑی کو اور کندنی کہیں جو پیچھے وہ بندوق کے لگا ہوتا بٹ 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 بلتے ہیں بندوق کا بٹ ہنی ٹائگر تو وہ تچ گھڑا ٹیگر اچھ وہ لکڑے والا تو وہ اس کو گیانی جی نے کہہ دیا میرے کان میں کاشٹ کندنی لے کے آؤ جتنے بیٹھے کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں نے لے آیا وہ دیکھتے رہے اس کو کہتے ہیں کوڑ ورڈ گروہ گبین سنگ جی نے بندوق کے نام کوڑ ورڈ میں لکھ دی سارے جتنے بھی نام ہیں ایک نام نہیں لکھا ہزاروں نام لکھے ہیں ایک ایک کا پتہ لگ جائے گا دشمن کو دوسرے کا نہیں لگے گا کوڑ ورڈ بدل لیتے ہیں جیسے ہمارا ایٹی ایم کوڑ ورڈ لکھے ہیں دوسرا بدل لو تیسرا بدل لو چوتھا بدل لو تو ہاں کوڑ بدل رہتے تھے بتا کے دشمن کو پتہ نہ لگے جیسے ہمارے نینک سنگ بولتے ہیں نا بولی بولتے ہیں خالسے کے بولے خالسے کے بولے میں بہت کچھ بولتے ہیں وہ رجائی کو افلا تون بولتے ہیں سخدائی بولتے ہیں اسی طرح ایک آدمی کو سوال لاک کہتے ہیں وہ سوال لاک کیوں بولتے تھے کہ سوال لاک فوج آگئی دشمن ڈر جاتا تھا یہ سوال لاک آدمی آگئی بھاگ چلو ایدو ایک ہی وہ سوال لاک فوج آگئی یہ دشمن بھاگ جاتا تھا مدان سے اٹریان کو گھوٹ نہیں تو جا کے چلتا انجن اس کو تیجہ سنگ ٹھیک ہے وہ تیج جو چلتا ہے تو اس کے نام رکھے ہوئے ہیں تو یہ خالصے کے بولے ہیں کوڑ ورڈ ہیں وہ مہان کوش میں گینی جی کے پاس ہے اس میں سب لکھے ہوئے ہیں بہت ہیں بکری کو اکاش پری بکری کو بکری کو چو ٹنگا چار ٹنگا بہت شیشے کو چگل چگل کھور وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا موں دیکھنے کے لئے در در پند موں دیکھنے وارا اس کو بولتا ہے چگل کھور کیوں وہ چگلی مار دیتا ہے پاگ ایسے ہے پھر دوبارہ بند لگ جاتے ہیں پھر ٹھیک کرو گے وہ پھر چگلی مار گا پھر وہ تین تین گھنٹے تو اس کے سامنے بیٹھ رہتے ہو چگل کھور ہے وہ شستر نام مار بانی گرو جی نے شستروں کی ایک اپنا کی ہے پر مات مات شروع میں اور ایک گرو جی نے اس میں شستروں کے کوڈ ورڈ لکھے ہیں سب شستروں کے کوڈ ورڈ لکھے ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے بانی ہے آگے لکھیں نمبر اس سے آگے تیریا چریتر چریتر پکھیان چریترو پکھیان چریترو پکھیان اس کا مطلب ہے چریتر اپ اکھیان اپ میں چھوٹی اکھیان میں کہانی چھوٹی چھوٹی کہانی دا اکو گرند جیدے بیچ گرو گبین سنگ جی نے اس دیش کے لوگوں کو سکھ دی ہے گیان دیا ہے چریتر پکھیان اس بانی میں گرو جی نے اپنے خال سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائی ہیں چھوٹی چھوٹی کہانی جیسے بچے کو سناتے ہیں نا وہ ایک خرگوش تھا ایک وہ کچھوا تھا تو وہ ان کے شرط لگ گئی ہیں سنی کہانی یہ تو وہ کہتا ہے دیکھو پہلے کون جائے گا خرگوش جا کے رستے میں سو گیا کشوا ہڑے ہڑے چلتا چلتا وہ پہلے پہنچ گیا تو اس کہانی سے کیا سکھا ملتی ہے اور چلتے رہو آپ پہنچ جاؤ اور جی کو سستی پائے گا وہ کتنا بھی تیج جائے گا وہ پچھ جائے گا اسی طرح چھوٹی چھوٹی کہانیاں گروہ گبین سنگ جی نے اپنے بچوں کو سنائی ہیں دسم گرن میں ان کہانیوں میں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے جو مارا کام ہے اس کی نندہ لکھی ہے جو اچھا کام ہے اس کی اس تک لکھی ہے کئی لو کہتے ہیں کہ اس اس تک کی نندہ کی ہے گروہ جی نے کسی اس تک کی نندہ نہیں کی ہے بلکہ بہادر اس تک کی تعریف بھی کی ہے بہادر پرشوں کی بھی تعریف کی مارے پرشوں کی گروہ جی نے نندہ کی ہے تو گروہ جی نے یہ کہانیوں میں لکھا ہے نج ناری کے ساتھ نے بڑھئیو پر ناری کی سیج پور سپنے انہ جائیو اور اس سے علاوہ جو ہم روز پڑھتے ہیں ہمری کرو ہاتھ دیر اچھا یہ بانی پتہ کہاں پہ لکھی ہے چوپئی ہے نا اس کا نام مگر چوپئی صاحب بانی جو پاتھ ہے وہ چرطر پکھیان کے اکھیر میں ہے چوپئی صاحب کبھی وہ باچ بین تی چوپئی یہ اکھیر لی بانی ہے یہاں پہ جا کے چرطر پورن ہو جاتے ہیں اتصری چرطر پکھیان تریا چرطر منتری بھوپ سمباد راجے اور منتری کی بات ہو رہی ہے راجہ سن رہا ہے منتری اس کو ساکھی سنا رہا ہے تو وہ سمباد ہے چرطر پکھیان منتری بھوپ سمباد چار سو پانچ چرطر سما پت مز سو چار سو پانچ سما پت ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ چرطر پکھیان گروہ جی نے پورا چار سو پانچ کہانیاں ہیں ٹھیک ہے اس سے آگے چلیں اب اس سے لاشت باری بانی کا نام جفر نام سب سے اکیر میں ہے جفر نام جفر آہ دلتر پکھیان سے بعد نئی بانی ہیں اس کو بولتے ہیں جفر نام جفر نام گروہ گوبین سنگ جی نے اور انگ جی کو لکھا تھا چٹھی کے روپ میں چٹھی سمجھ دیو پتر کا لیٹر جفر ہاں ہاں میسیج دیتے تھے نا تو لیٹر گروہ جی نے ہاں وہ بھیجا تھا ایسے ایسے گول کر گروہ جفر نام بھیجا تھا وہ ہاں وہی بات ہم آپ کو بتانے لگے ہیں جفر نام جفر نام لکھو جفر نام ایسے ایسے بیٹا کہ جب گروہ جی کے چار سیب جاتے شہید ہو گئے کس نے کیے تھے وہ شہید چار بچے دو تو جنگ میں شہید ہو گئے دو چھوٹے بچے نیا بچن کے دیوار میں شہید کیے گئے تو گروہ جی مالوے دیش میں آ گئے مالوے دیش جنگل دیش پنجاب میں اس میں ایک گام ہے دینہ کانگر لکھو دینہ کانگر اس گام کا نام ہے گام کا نام ہے دینہ کانگر دینہ کانگر گام میں گروہ جی بیٹھے تھے مالوے دیش جنگل دیش مہاراستر مہاراستر میں مہاراڈ بڑا ہے بترب ہے ایسا پنجاب ہے ایسا پنجاب میں بھی ماجہ دو آبا مالوہ مہاراستر میں بترب بولی تو کون سائلہ کاتا ناکپور اکولا یہ بترب ہے مہاراڈ بڑا بولی تو ناندیڑ پربانی پورنا یہ مہاراڈ بڑا سمجھ گئے تو اسی طرح پنجاب میں مالوہ ماجہ دوابا ایسے علاقے ہیں اس میں سے مالوے دیش میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے دینہ کانگڑا ٹھیک ہے تو بچے نے پوچھا گرو جی اور رنگ جب کیسے مارا ٹھیک ہے رنگ جب کیسے مارا ٹھیک ہے تو گرو جی کے پنج پیاریوں جو ایک سنگھ تھا نام سی پائی تارم سنگھ جی گرو گبین سنگ صاحب جو کے پاس بیٹھے تھے گرو جی اپنے ہاتھ میں ایک تیر لے کر ایسے ایسے اپنی انگلی کو چھیلتے رہتے تھے کبھی کبھی اس میں سے خون بھی نکلا ہوتا تھا ایسے ایسے کھرچتے تھے جیسے تو اس میں سے خون نکلا تھا لہو سمجھتے خون تو خون نکلتا تھا گرو جی بھائی دارم سنگ جی پوچھتے گرو جی آپ اس انگلی کو بار بار کیوں ایسے کھرنچتے رہتے ہو اس میں سے خون نکلا آتا ہے تو گرو جی بولے دارم سنگ ترکوں کی جالم کی جڑ بری کر کے کٹنی ہے بری کر کے جڑ کٹنی ہے تو گرو جی کیا بچن سنکے پائی دارم سنگ بولے گرو جی اور انگ جیب کو تو آپ مارتے نہیں ہو تو اس کی جڑ کیسے کٹی جائے گی تو مار کہنے مار گرو جی کہنے پھر دور بیٹھا ہے شستر نڑ مار مار نڑ مکتی ہو جائے گی مکتی بھی نہیں مار نو ہے جاؤ پھر مار دیئے شبد نڑ مار دیئے شبد سمجھ بانی جفر نام شبد سے شبد سے مار گرو جی بولے شبد سے مار دیں تو سنگ بولے ہاں شبد سے مار دو شستر سے نہیں مار مکتی ہو جائے گی شبد سے مار تو کہتے کیسے مار شبد سے تو گرو جی نے کاغج اور کلم جیسے پہن ہے اس کو کلم بولتے کلم اور دوات مگوائی اور گرو جی وہاں سے اس گام سے دو تین کلوم میٹر بار ایک جگہ تھی گرو ہرگ بند جی چھے میں پادشاہ کا سطھان تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں گرو جی نے بیٹھ کر جفر نامہ لکھنا شروع کیا یہ جو جفر نامہ بانی ہے یہ وہاں لکھنی شروع کی اب اس گام کا نام دینہ کانگڑی درہ گیا وہاں پہ ایک اور گام بس گیا اس کا نام ہے دیال پورا بھائی کا جفر نامہ اچارن کیا اس گام کا نام ہے دیال پورا بھائی کا دینہ کانگڑ سے گرو جی روج دوپیر کو وہاں جاتے تھے جیسے یہاں پہ آپ ہیرہ کھاٹ سے دیکھتے ہیں ماتا جی کے سطھان پہ شکار کھاٹ اتنی دوری ہے اتنی دوری پہ گرو جی جا کر بیٹھ جاتے تھے لکھ رہے ہے سب تو گرو جی وہاں بیٹھ کر جفر نام لکھ شروع کیا دیال پورا بھائی کا کام میں تو گرو جی نے اس میں لکھا اور انگ جی میں ایک پرمات کو مانتا ہوں اس گرو جی کہتے بیٹھ رنگ جی میں ایک خدا کو مانتا ہوں پرمات کو مانتا ہوں اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں تو تیری جو تم قسم کھاتے ہو تیری قسم پہ مجھے اعتبار نہیں ہے کیونکہ تم نے جھوٹی قسم کھا کہ میرے سے اندپرو کا کھلہ کھا لی کر آیا کہ میں گرو جی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا آپ کے رستے میں کسی طرح کی دککت نہیں کھڑی کریں گے آپ جدر جائیں جا سکتے ہیں تو ہم نے اپنی فوجوں سے قلعہ چھوڑ دیا جب بار نکلے تو تم ماری فوجوں نے حملہ کر دیا اور میرے بچوں کو شہید کر دیا اور میرے پروار کو اور میرے کو نقصان پچھایا مگر میرا پرماتما میرا راکھا ہے اس نے میرے کو بچا لیا ٹھیک ہے تو گرو جی کہتے ہیں رانگجیو تم سمجھتے ہو کہ گرو گبن سنگھ چار بچے مار دیئے تو آگ بج گئی ہے نہیں ابھی میرا پانچوں بیٹا جندہ ہے وہ خالصہ ہے وہ خالصہ ایسی اگنی ایسی جوالہ پڑکائے گا کہ تمہارے کو سراخ کر کے رکھ دے گا تم اس خالصے سے بچو گئے نہیں وہ خالصہ ناغ ہے کنڈلی یا ناغ اپنے میں بچوں کو کیا بولتے ہیں پوچھنگی کیا بولتے ہیں بچوں کو لڑکوں کو کیا کہتے ہیں پوچھنگی کا کیا مطلب ہوتا ہے ساپ سپولیا چھوٹا ساپ سپولیا کہتے ہیں بڑا ساپ کسی کو ڈنگ دیں تو وہ اس کا تو منطر ہو جاتا ہے چھوٹا بچہ کسی کو فوق مار دیں ساپ کا چھوٹا بچہ تو اس کا منطر بھی نہیں چلتا اس کا موگ نہیں کھولتا کہتے گروہ جی کہتے میرا چھوٹا بچہ جیتا ہے فنک کار مارے گا فتح کر دے گا مور چا کہتے ایک دفعہ ایک پکھنڈی سادو کے پیر پہ گندگی لگ گی گندگی بشتا تو اس نے سوچا اس کو پویتر کرنا چاہیے ہمارے دیش میں کوئی چیز پویتر کرنی ہوئے نا اس کو اگنی میں ڈالتے ہیں آگ میں آگ میں آہ وہ پویتر کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ پویتر ہو جاتی ہے کوئی برتن خراب ہو جائے تو اس کو بھی اگنی میں پا دیتے ہیں برتن سچا ہو گیا وہ کہتے ہیں کہندے شیشناگ کے پاس چلا گیا شیشناگ پتہ کون ہے بڑا ناغ جس نے بجاروں پھانے اس کے بہت بڑا اس کو بولا کہتا ہے کہتا جی میرے پیر پہ فوق مار دو کیونکہ اس کے موں سے آگ نکلتی ہے پیر پہ فوق مار دو یہ میرے پیر کی گندگی ساپ ہو جائے گی وہ پکھنڈی بابا بولا کوئی تو وہ شیشناگ کہتا ہے آؤ پندت جی بیٹھو کہنے جلدی کرو کہنے جلدی نہیں بیٹھو وہ کہنے بھی شیشناگ نے اپنے منتری کو بلایا کہنے منتری جی اپنے میں 101 101 کلی ہوتی ہے نا کی اصلی 101 نکلی بھی ہوتی ہے بانس جیسے جاتی ہے جاتی 101 بانس جاتی 50 کہنے 101 اصلی اور کہنے ان کو نہیں بلا نہ کہنے جو نکلی ہوتی ہے اس میں سے نکلی بھی اتنے ہوتے ہیں اصلی تو ہوتے ہیں نا تو اتنی نکلی ہوتے ہیں کہنے جب نکلی ہے نکلی جو ہیں ان میں سے کل کا جو جمع چھوٹا سا بچہ ہے اس کو لے کے آؤ وہ باپا کھنڈی بابا تھا کہتا ہے کہتا ہے ارے شیشناک جی آپ ہی بھوک مار دو اس کو کم بلاتے ہو نکلی کو دیکھو تو صحیح کہتے ہیں وہ بلا کے لے آیا اس کو نکلی ساپ تھے یعنی اصلی تو اصلی ہوتے ہیں جو نکلی ہیں ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ اس کو لے آیا کہا آؤ بھائی اس کے بابا کے پیر پر بھوک مارو اس نے بھوک ماری بابا کی پوری ٹانگ اڑ گئی جڑ گئی اڑ گئی ٹانگ ہی اڑ گئی لنگڑا ہو گیا کہتا یہ کیا کیا شیشنہ کہتا تم تو میرے کو کہتے تھے فوک مارنے کو جو میں فوک ماروں تو پورا برمن اڑ جائے گا تو یہ تو نکلی نے کر دیا ہے اصلی جب خالصہ آئے گا نا گروہ بن سنگ جی کہتے ہیں اور آنگ زیب تیرے آکے ملے گا تو گروہ جی نے اس میں لکھا ہے کہ میرا بجنگی خالصہ جیتا ہے اس کو کہتے ہیں پیچی دیمار پیچ پا کر کندلی یا ناگ بیٹھتا سام بیٹھتا کیسے ہے پیچ پار ایسے بیٹھتا ہے گول کندلی پا کر تو مارے کہ باقی بیمان دست پیچی دیمار میرا جور سے جبر دست لکھی گروہ جی نے تو وہ چٹھی لکھ اس کے ساتھ کہانیاں بھی لکھی اور ان کو سمجھایا جن کو حقائطیں بولتے ہیں تیرے سے تو یہ عورت اچھی ہے تیرے سے یہ لڑکا اچھا ہے یہ بادشاہ اچھا ہے یہ سب کہانیاں سمجھائی اس کو بارہ کہانیاں لکھ کے بارہ حقائطہ جفر نامہ جفر نامہ کی کتنی حقائطہ ہیں بارہ جو پہلی حقائطہ ہے وہ گروہ جی نے اپنی داستان لکھی ہے جو باز کی گیارہ کہانیاں ہیں وہ دوسری مثالیں دے کر اس کو سمجھایا ہے تو جو جفر نامہ لکھ گیا اب اس کو لے کر بھائی دیا انگیتھا صاحب اندر ہے نا بھائی دیا سنگھ بھائی دھرم سنگھ پانچ پیاروں کے جتہ دار دونوں ہی وہ چٹھی لے کر جفر نامہ لے کر چل پڑے کہاں پہنچ گئے اورنگہ آباد اورنگہ آباد میں آئی پنجاب سے چل کر وہاں سے آ کر پتہ کیا بادشاہ کہاں پہ بادشاہ سے ملاقات نہیں کرنے دیتے بڑے لوگوں کے اکھا مشکل ہوتا ہے نا بڑے لوگ کو ملنا ہو مکھ منتری کو ملنا ہو بھرزان منتری کو ملنا ہو تو آج بھی ہم تم جائیں گے تو ایسے نہیں ملائیں گے وہ ٹیم لینا پڑتا ہے پھر سیکیورٹی کو لکھانا پڑتا ہے اپارٹمنٹ لینا پڑتا ہے تو اپارٹمنٹ ملی نہیں بھائی دیعہ سنگھ جی کو بھائی دیعہ سنگھ جی نے پھر گروہ جی کو بینتی کری آتمک شکتی سے ادھر دسم پاتشاہ کو کہ مہاراج ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے کو اپارٹمنٹ نہیں ملتی اس سے بات کرنی جاتے ہیں ہمارے کو وہ بات نہیں کرتا ہمارے سے تو پھر کیا ہوا اور رنگ جی روج ایسے بیٹھ کر دھیان میں سمادی لگاتا تھا اور مکہ جاتا تھا مکہ مکہ ویسے نہیں جا سکتے بہت دور ہے مکہ بہت دور ہے مسلمانوں کا جیسے ہمارا حجور صاحب ہے مسلمانوں کا کیا ہے مکہ بہت بڑا مسجد ہے ان کی سب سے بڑی سب سے بڑا ان کا تیرت ہے مکہ ٹی وی میں کعبہ مکہ کعبہ مکہ کعبہ تو مکہ جا کر وہاں ایک نماز پڑھ پڑھ آتا تھا وہ ایسے دھیان لگاتا تھا وہ دھیان شکتی کہاں ملی تھی وہ گروہ ہار کرشن صاحب جی جو ہوئے آٹھ میں گروہ ان سے اس نے شبد لیا تھا آٹھ میں پات صاحب شبد لیا سی گروہ کرشن صاحب جی تو شبد گروہ صاحب دائی گروہ صاحب جنہیں گروہ ہار کرشن صاحب نے لکھ دیتا سی انہوں درشن دے مال رہ درشن نہیں تو شبد پڑھ لیا کر سی اس لیے گروہ صاحب شبد پڑھ شکتی آگئے ہو پھر ایسے پیٹھ شبد پڑھتا تھا تو مکہ پہنچ جاتا تھا وہاں نماز پڑھتا تھا یاد آگیا سب لکھ لیا آگے چلیں تو گروہ جی دسویں پادشاہ مال آج جب وہ مکہ نماز پڑھ گیا اس کے پیچھے پہنچ گئے مکہ جب وہ نماز پڑھ کے اٹھا وہ پرکرمہ کرتے مکہ کی گروہ جی گول گھومتے پرکرمہ بولتے پردکشن کرتے وہ جب گھومتا ایسے گھومنے لگا گروہ جی آگے سے آگے اس کو درشن دیئے نا تو وہ ڈر کے کام گیا تو یہ مہاراج کا جلال کل گی چھستر بستر سجھے وہ دیکھ گئی تو گرو جی اس کو اشارہ کیا ایدھر چلو بولے نہیں گرو جی ایسے تیر سے اشارہ کیا ادھر ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ حجرت محمد جو مسلمانوں کے گروہ ہیں نا ان کو گیان ملا تھا وہاں نے جا کر اس کو کھڑا کر دیا پہاڑ کے سامنے وہاں سے آواز آئی آواز آئی ہے ارانگ جی اکاش بنی ہوئی خدا کی پرماتمہ کی کیا ارانگ جی جو یہ نیلے گھوڑے پہ سوار ہیں یہ میرا روپ ہیں میرے میں کوئی فرق نہیں ہے تیرے راج میں ان سے بے انصافی ہوئی ہے ان کے بچے شہید کیے گئے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر یہ تیرے کو ماف کرتے آ رہے ہیں اب ان کے سنگھ ان کے دو پیارے بھائی دھیا سنگھ اور دھرم سنگھ تیرے شہر میں بیٹھے چھوٹا شہر کپیرہ وہ اس کو دیا کپیرہ گروہ جی نے اور بولے کہ ہمارے سنگھوں کو جا کے فٹا فٹا اپنے دربار میں بلالے اور یہ شہستر دیکھے ان کی جو بات ہے وہ سن اور رنگ جی واپس مکہ سے واپس احمد نگر میں آیا جب آیا تو اس نے آتے ہی اپنے بجیروں کو اپنے منتریوں کو بولا کہ یہاں پہ دو سنگھ آئے ہیں ان کو بلا کے لیاؤ بولے کے آئے جب بادشاہ کے دربار میں آئے تو پائی دیا سنگھ جی پائی دھرم سنگ جی فتے بلائی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتے فتے بلائی تو رنگ جی کی کچی کم گئی اور رنگ جی کہتا در کے بولا خالصہ پیدا ہو گیا کیونکہ انہوں پتہ سی خالصہ نے ختم کرنا میں کہتا خالصہ پیدا ہو گیا اور اس نے پبندی لگائی تھی جو خالصہ کا نام لے گا میں اس کی جبان کٹ دوں گا آپ اور رنگ جی نے قنون بنایا تھا کہ جو خالصہ کا نام لے گا میں اس کی جبان کٹ دوں گا بھائی دیاء سنگھ سمجھ تھے کہ ہمارے کو قنون میں لینا جاتا ہے بھائی دیاء سنگھ بولے کہیں دے حجور آپ ہی جانتے ہیں یعنی خالصہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا آپ نہیں بولے بھائی سا کہیں آپ ہی جانتے ہیں اور رنگ جی پوچھتا ہوں خالصہ پیدا ہو گیا بھائی دیاء سنگھ پھر بولے حجور آپ ہی جانتے ہیں اور تیسری دفعہ پھر بولا ارے میں بوچھتا ہوں خالصہ پیدا ہو گیا وہ کہتے حجور میں تو آپ ہی جانتے ہیں وہ تین دفعہ اور رنگ جی کے مو سے خالصہ نکال دیا آپ نہیں بولے بھائی دیاء سنگھ جی اس کے مو سے وہ اب اس نے بولا تھا جو خالصے کا نام لے گا اس کی تو آپ ہی فس گیا آپ فس گیا رنگ تو جو کاجی تھے وہ وہ سے ہمارے گردوارے میں رہتے ہیں گرنٹھی ان کا کون ہوتے ہیں ملانے ملا تو مسلمان جو ملانے تھے وہ کہتے بادشاہ آپ نے شرع کی الگ نہ کی ہے آپ نے خالصہ کیوں بولا یہ تو بولنے پر پر بندی لگائی ہے آپ نہیں لگائی ہے تو آپ نہیں بول دیا اور آپ کی جبان کٹی جائے گی اور رہنگ جب کہتا یہ تو ٹھیک ہے میری جبان کٹنی چاہیے کیونکہ میں نے آپ ہی قانون بنایا اور آپ یوں لگ نہ کی اب کیا کریں وہ کاجی ملانے جو ہیں وہ بڑے چلاک ہوتے ہیں وہ کہتے بادشاہ ایک اہم کرو ایسے کرو سونے کی جبان بنا کر اس کو کٹ کر وہ ہمارے کو دھان کر دو تمہارا بھار اتر جائے گا ہاں وہ سب چلا لیتے ہیں بات تو کاجی نے کیا تو اس نے کیا سونے کی جبان بنا کے وہ پانچار تولے لے کر اپنے گھر کو چلے گئے گیانی جی اور آنگجیب کہتا ہے بھائی دیا سنگ جی اب آپ کیا حکم لے کر آئے ہیں گروہ جی کا وہ مجھے دیجئے وہ بھائی دیا سنگ جی نے جب اس کو دیا تو اس نے لے کر پڑھا پڑھتا پڑھتا حران ہوتا ہے وہ اس کے اپنے پاپ جو اس نے کرم دیئے تھے وہ کامنے شروع ہو گئے اور جو جو وہ پڑھی جاتا ہے منجے پہ پڑھتا جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کا جو سریر ہے وہ کریا ہے مل موتر کی وہ بھی مرنے کو آ جاتا ہے تو اس کے گنجگی بھی الٹی مو سے گرتی رہتی ہے بہت برا حال ہو جاتا ہے اس کو جان نہیں اس کی نکلتی وہ کہتا ہے خدا بند میری جان نکل جائے قرآن سریف کا پارٹ کرتا ہے اور بڑی کلمہ پڑتا ہے بڑا کچھ کرتا ہے مگر ایک کام وہ نہیں کرتا وہ کیا ہے کہ جفر نامے کے پہلے لکھا ہے ایک کو انکار حکم وہ کیوں نہیں پڑتا ہاں وہ کہتا کہ میں دوسرے دھرم کی بانی نہیں پڑھنی اپنے کلام پڑھنی ہیں دوسرے گروہ کی بانی آہ کیا مانے گا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گروہ کی بانی نہیں پڑھوں گا تو وہ اوپر نکھانی جو وہ نہیں پڑھتا تو منجے میں پڑھا ہے اس کی بیٹی جیب نشا اس کا بیٹی کا نام ہے جیب نشا جیب نشا جیب نشا جیب نشا نشا جیب نشا جیب نشا نشا کیا بولتی ہے اپنے باپ کو کیا بولتے ہیں یہ لوگ اب اور اب جان اب جان آپ کی جان ایسے نہیں نکلے گی آپ کو یہ جو لکھا ہوا ہے نا ایک اون کار سری واہ گرو جی کی فتح یہ پڑھ نہ پڑھے گا جب یہ بولیں گے فتح بولیں گے واہ گرو کی تب تمہاری جان نکلے گی کیا بولتا ہے رنگ جیب کہتا جان میری نکلے نہ نکلے میں یہ نہیں پڑھوں گا یہ سکھوں کی کلام ہے میں مسلمان ہوں میں نہیں پڑھوں گا ایسے کی آپ نہ پڑھیں آپ لکھ دیں پڑھ پڑھنے کی لوڑ نہیں ہے آپ لکھ دو واہ گرو جی کی فتح کہنا چلو میں لکھ دیتا ہوں میں پڑھوں گا نہیں تو لکھتا ہے ایک کونکار سری واہ گرو جی کی فتح جب کوئی جاتی ہے تو ساتھ میں جب اس کے نمو سے نکلا بولا گیا دماغ میں پڑھا گیا واہ گرو جی کی فتح اورانگ جی فتح ہو گیا فتح پڑھ گیا اورانگ جی ٹھیک ہے جب اورانگ جی مر گیا تو گرو کوبن سنگ صاحب جی مہاراج ادھر کو آ رہے تھے دکھن کو رسطے میں خبر میری تو پھر گرو جی بہت لمبی سا کی ہے کی سے کی سیدھر آئے حجور صاحب آئے تو اخیر لی بانی جو دسم گرند کی ہے وہ ہے جفر نامہ اور جفر کا مطلب ہے جت نامہ میں نے چٹھی جت کی چٹھی مہاراج دسم پاس شاہ جت نے چٹھی لکھئے سنو ٹھیک ہے بیٹا تو دسم گرو گرند صاحب میں یہ بانیاں ہیں